سمان کا بہت دل جاہا تھا ٹرکی اور ایجپٹ گھومنے کا ورنہ میری خواہش تو ہوتی کہ ساری چھٹیاں تمہارے ساتھ گزارتی کوئی بات نہیں بھابی میں اس سے ملی ہوں یہی پہتے تم بلکل یہ ماں سمجھنا کہ میں تمہارا دکھ نہیں سمجھتی تم سے تمہارے جگر کا ٹکڑا مانگ کر میں نے تم سے بہت بڑے خوربانی مانگ لی تھی ایسے کیوں سوچتے ہیں بھابی سمن میرے گھر میں نہ سے ہی میرے بھائی کی آنگر میں تو خوشیاں بکھیے رہی ہیں نا میں تمہارا کرب سمجھتی ہوں علیہ کبھی کبھی تو مجھے اپنے آپ سے شرمندی کی سے ہونے لگتی ہے سمن کو گود لیتے یہ وقت میں میں واقعی خودغرص ہو گئی تھی مجھے لگا کہ سفر تمہارے ساتھ ہے اور آگے ماں بننے کی امید بھی ہے جبکہ میں یہ امید کھو چکی تھی بھابی پھلیز آپ دل میں کوئی ملانہ نہ ہے انہیں سبا اور زفر ہیں اللہ نے آپ پہ بہت بڑی آزمائش ڈالی ہے ماں نہ بن سکنا کوئی چھوٹا غم تو نہیں ہے ایک طرف تو ایک طرف تو اتنا بڑا غم اور دوسری طرف انصر بھی برازی نہیں ہو رہت ہے اڈاپشن کے لیے سمنوں کی زگی بھانجی اور اپنا خون تھی بس اسی لیے رازی ہو گئے بھائیہ صرف میرے بڑے بھائی نہیں باپ کی طرح ہیں شفیق اور بھائیہ تو بچپن سے سب سے قریبی دوست ہیں سمن آپ کو سوک کے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا پیشک اس کی یاد بہت آتی ہے ہر پل کمی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سوچ کے اتمنان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ آپ کی گھر میں خوشی بھی کھیر رہی ہے